نحمد و نسلی اللہ رسولہ الكریم امام بات اعوذ باللہ من شریف وان الرجیم رب شرح لی صدری و سر لی امری و احلال اقدتم من لسانی افقہ و قولی رب زدنی علم ربنا فقینا فی الدین اللہ ہمائنی اصالوکا علم نافن و عمل متقبلا و رسکن طائب واسیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی اللہ کا بڑا کرم ہے کل ہمارا بیس و پارا ختم ہوا اور اس صورت میں جو صورت انکبوت بیس وے سپارے میں وہ تو ابھی بھی چلے گی اکیس وے بھی تو اس میں اللہ تعالی نے ایمان دار مسلمانوں کی غوصلہ وزائی کی ہے اور ضعیف ایمان لوگوں کو احساس لائے گیا کہ یہ دنیا آرزی ہے اور کفار مکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر ابھی بھی اپنے آپ کو تم نے کریکٹ نہیں کیا تو جس طرح پچھلی قوموں کا بورا انجام ہوا ہے تم اپنے بورے انجام کو خود دعوت دے گئے اور پہلی قوموں نے رسولوں کی نافرمانی کی اور تباہی سخت دوچار ہوئے اگر تم نے بھی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا اور آخری جو ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے بتایا تھا کہ زمین اور آسمان یا کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالی نے بے فائدہ نہیں پیدا کی حق کے ساتھ پیدا کی اور ہم اس کائنات سے ہم سب انسان بے انتہا اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں اور زمین پر بسنے والے ہر طرح کی مخلوق کی زندگی اور اس کی زندگی کا سروائیول یعنی کہ اس کا سروائیول کا انحصار یہی نظام کائنات ہے اگر اس نظام میں ایک بھی کل پورزہ اٹھا لیا جائے یہی نہیں بلکہ جاندار اشیاء کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ زندگی بلکہ سوری زمین پر نباتات پودے اور درخت تک بھی اگنا سکیں گے اور ہر صاحبِ علم و دانش کے لیے لہما فکریہ یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کائنات تو اللہ پیدا کرے زمین کو بھی جو گروت اور اس کی جو قوتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتا کرے بارش پر سائے تو اللہ تمام مخلوقات کو پیدا کرے تمام مخلوقات کی ضروریات کو پیدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے مگر جب اس کے رزق اس کے فضل اور اس کی رحمت کی بات آتی ہے تو پھر لوگ اس کو تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر دوسرے باطل مابود جو ہوتے ہیں وہ مدان میں آم موجود ہوتے ہیں اور انسانیے سوچنے لگتا ہے کہ واقعی سب کچھ کیا کرا ہے تو اللہ نہیں ہے مگر اس نے رحمت کی تقسیم کے اختیارات دوسرے حضرات کو سوندی ہیں اور خود فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بے انصافی اور ظلم کی بات ہو سکتی ہے تو اس پہ جو ہماری آخری آیت چل رہی تھی اس پہ ہی تھا کہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بے فائدہ بے حکمت تمام چیزیں بنا دیا ہے اور اس کی حقیقت پر بھی وہی لوگ پا سکتے ہیں جو اہل دانش اور اہل ایمان والے ہیں اب ہم پارہ نمبر اکیس الحمدللہ آج سٹارٹ کرسے اعوذب اللہ منی شریعت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُتھلو اردو کا لفظ کیا ہے تلاوت سے ہے پڑو ماں جو اوہیا اوہیا کیا لفظ ہے وحی جو وحی کی گئی ہے علی علی کا تمہاری طرف منالکتابی کتاب سے واقیم السلات اقیم قائم کرو السلات نماز انا پیشت السلات نماز تنہا اردو کا لفظ کیا ہے نہیں ٹھیک ہے منع کرنا prohibited تنہا روکتی ہے انل ان سے الفہشائی فہشا بے ہیائی سے فہشا سے وال منکر اور منکر منکر بری بات سے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ وَا اور لَامَ الْبَتَّا ذِكَر ذِكَر اللَّهَ سب سے بڑا ہے وَاللَّهُ اور اللہ تعالی یعلم اردو کا لفظ یعلم سے آئین لام مل علم اور اللہ جانتا ہے علم رکھتا ہے ما جو تسنعون تسنعون اس میں ہم نے پہلے پہ پڑھا اردو کا لفظ کیا نکلتا ہے سنت سنت کاری گری یا جو تم چیز بناتے ہو تو با مہابرہ دیکھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب جو تمہاری طرف وہی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو کچھ شکنی کے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اب بظاہر جو آیت 45 ہے پارہ نمبر 20 سورہ انکبوت اور آیت نمبر 21 ہے کہ بظاہر خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے مگر اس کا مخاطب تمام اہل ایمان والے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو شروعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی پذیلت قرآن کی تلاوت پہ تاقید کر رہے ہیں اور جو کرٹکس ہیں جو قرآن کے مونکر ہیں جو کوئی نو غلط بات ڈھونتے رہتے ہیں پچھلے دنوں میں نے یہ سنا کہ ایک یہ بات بہت ڈسکشن میں آرہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا تو فائدہ نہیں ہے کہاں لکھا ہے جو قرآن کی تلاوت جو ہے اس کا کوئی ہے قرآن تو اللہ تعالیٰ نے کہاں اس کو سمجھو اور اس کو عمل میں لے کر ہو تلاوت کا تو کہیں نہیں لکھا ہوا تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے غلط باتیں رواج جاتی ہیں اور پھر ایسی باتیں جس کہتے ہیں آگ کی طرح پھیلتی ہیں اور لوگوں میں جو لوگ قرآن کے منکر ہوتے ہیں وہ اس کو ہوا بھی بہت دیتے ہیں یعنی کہ پھول گیٹ بھی بہت کرتے ہیں اور وہ بہت جلد پھیل بھی جاتی ہیں اور کمزور ایمان والے ہم جیسے پٹا پٹا ہاں ہاں بھٹا ہی ایسی تو واقعی پہ اہل ایمان پر کفار مکہ جو ظلم ستم کر رہے تھے اور ان کی باطل قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لئے جس طاقت اور قوت اور صبر کی ضرورت تھی اور گزشتہ چار رکوع میں اور اگلی امتوں کے حیالات بیان کر مسلسل صبر کی تلقین کرنے اور تسلی دینے کے بعد اب عملی تدابی بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں وقیم الصلاة اور نماز قائن کریں ٹھیک ہے جی اب آپ نے دیکھ پورم چار رکھوں میں کیا پڑھتے آ رہے ہیں اب اس کا حل بتا رہے ہیں یہ وہ تدبیریں ہیں جن پر عمل کر کے ایک مومن میں سیرت اور صلاحیت اور صبر کی وہ قوت پیدا ہو جاتی جس سے وہ بدی کے بڑے سے بڑے طفان کا نہ صرف یہ مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ ان کا موہ بھی پھیر سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حدایت حاصل کرنے کیلئے پڑھا جاتا ہے اس کے دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مطالب کو ذہن نشین کیا جاتا ہے تیسرا قرآن جو حکم دیتا اس پہ عمل کیا جائے جس کو حرام قرار دیتا کو حلال کر دیا اب یہاں پہ جو تلاوت ہے تلاوت کے دو معنی ہے ایک اس کو پڑھنا اور دوسری اس کے احکامات کو فالو اپ کرنا اور یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں جیسے میں نے بتایا کہ مکہ میں کافروں کے ہاتھوں جو تکلیف ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی ان مسائد کے مدعوی کے طور پر ان کو تین باتوں کی تلکین کی گئی اس آیت میں آپ دیکھیں یہ میں نہیں اس قرآن کی آیت بتا رہی آیت نمبر یہ جو 45 اس میں نمبر ایک تو بتایا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت کریں نمبر دو نماز کی امپورٹنس بتائی چاہ رہی نماز کو پکڑ لے اور تیسرا ہر وقت والا ذکر اللہ اکبر اور تیسرا ہر وقت اللہ کو یاد کریں تو ویسے تم کتنی دفعہ 21 وقت پڑھتے تھے اور پڑھتے اس آیت سے فورا گزر جاتے تھے اور انشاء اللہ اب ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ اس پہلی علاوات قرآن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا لین سببت بھی خواد بشر کہ یہ آپ کی دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر یہ کہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کے پڑا جائے اور اس کو اگر اپنے اوپر نافذ کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ اور آپ کو کتنی مضبوطی حاصل ہوتی اور ایک تو جو ہم بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں وہ تو یہ ہی پڑھتے آرہے کہ قرآن کی تلاوت بزاتے خود باعث عجر و سواب ہے اس کے ایک ایک حرف کے عوض دس نیکیہ ملتی ہیں اور اس کو بھی حدیث کے ساتھ پڑھ لیتے کیونکہ وہ ہی میں نے سنا تو تلاوت کے بارے میں کہتے کہ ہاں جی کہاں جی کیوں تلاوت کے کیا فائد ہے حضور صلی اللہ علیہ سب نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لئے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ہے اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے یہ ترمیزی کی اتھنٹک حدیث کا مقوم ہے پھر ہم دیکھتے کہ تلاوت قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنے سے اس کے میننگ کھل جاتے ہیں حقائق ہمارے اوپر واضح ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چوتھا جو فائدہ سمجھ جاتا ہے کہ تلاوت قرآن سے دوسرے لوگ بھی اس کی نصیحتوں سے اس کے علم سے اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکتے پھر پانچپا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت و اسلاح کے فریضے کی اصل بنیاد تلاوت قرآن کریم بھی ہے اور جو لوگ قرآن کی حضائیت کو تسلیم نہ کریں تو ان پر اللہ کی حجت قائم اور پوری بھی ہو جاتی ہے تو قرآن کی بہت بے شمار پائدے ہیں قرآن میں تلاوت قرآن پر بہت زور دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ آپ امت پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا قُنَّا مِن آیات اللہ وَالْحِکْمَ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات وَحِکْمَت پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو تو اس سے تو پتا چل گیا کہ آیات کو یاد رکھنے اور حفظ کرنے کے لئے ان آیات کو بار بار پڑھنا بار بار تلاوت کرنا بہت ضروری ہے اور حضور صلی اللہ وَالَسْلیم نے صحابہ کرام کو قرآن آیات سکھاتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے یاد بھی کرواتے تھے ان سے سنتے بھی تھے ان نے سناتے بھی تھے تب جا کے صحابہ کو حفظ اور ضبط ہوتا تھا حفظ کرتے وقت جو تقرار اعادہ ہوتا تھا اس کا مقصد غور و تدبر کرنے کے ساتھ حفظ بھی ہوتا تھا اب حفظ کرنے کے لئے آیات کی جو بار بار تلاوت کی جاتی تھی وہ اگرچہ بلا سوچے سمجھے ہوتی تھی تاہم یہ ایک بہت بڑی دینی ضرورت کو پورا کر لیتی تھی کیا دینی ضرورت کہ قرآن سینوں میں محفوظ ہو جاتا تھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اس کے لئے ترتیل بڑی ضروری ہے اکثر ہم کہتے نا کہ قرآن کے ہمارے پر پانچ حق ہیں جس میں ہے کہ قرآن پر ایمان لائے جائے اس کو تجوید اور ترتیل سے پڑھا جائے تو نبوت کے ابتدائی آیام سور مزمبل نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ وآل کو مخاطب کر کے فرمایا اور قرآن کو خوب حسن تناسب پڑھا کرو اب رتل کا معنی کسی چیز کا حسن تناسب کے ساتھ مرتب اور منظم ہونا ہے پھر اس میں کسی عبارت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا خسن ادائی الفاظ اور خوش آواز یعنی کہ خوش حلحانی سب شامل احس کے اندر اور ہم قرآن کو محض ایک قانون اور ضابطہ حیات کی کتاب بھی تصور کریں تو پھر قانون کی کتاب پڑھنے کی ایسی سے ترتیل سے پڑھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے قرآن کے ہاتھ پہ بات کی تھی دو حقوب پہ بات ہو گئی تھی ایمان لائے جائے اس کو تجویب یا ترتیل سے پڑھا جائے ٹھہر ٹھرک کر آرام سے پڑھا جائے اور پھر تیسرا اس کا حق ہے چیز کو منع کیا گیا ہے کس کا ثواب بتایا گیا ہے اور کیا چیزیں انسان کی زندگی کو کامیاب بنا سکتی متشابہات محکمات یہ تمام چیزیں پتا چلتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں حروف مقتعات بھی موجود ہیں جن کا انسان کی عملی زندگی سے کچھ بھی تعلق نہیں نہ ان کا صحیح مفہوم معلوم ہو سکتا اب اگر قرآن کو صرف قانون اور ذابطہ حیات کی کتاب بھی سمجھا جائے تو سوال پیدا ہوتا کہ قرآن میں ایسی آیات کی کیا ضرورت تھی کیا تلاوت قرآن کرتے وقت ایسی آیات کو چھوڑ دینا چاہیے یہ باتیں اس چیز پہ واضح دلیل ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ اور عمل کرنے کے علاوہ صرف تلاوت بھی انتہائی ضروری ہے آپ کو بتاؤ حضرت عمر کا مشہور واقعہ جو جب انہوں نے ایمان لائے تھی وہ کیسے ایمان لائے تھی کہ جب ایک تفاہ وہ اپنے گھر سے بڑے گسے سے نکلے کہ آج تو میں حضور صلی اللہ علیہ کو میں قتل کر دوں گا بڑے غلط ارادے سے نکلے اور حضرت عمر جو تھی ان کی جو ان کی سٹرین اور بہت مشہور تھی کہ سٹرونگ پرسن سٹرونگ کے ساتھ ساتھ یہ تھے کہ وہ چھا جانے والے تھے یعنی ایک اسلام لات چکی بڑے غصے سے اپنی بہن کے گھر گئے دیکھا اس وقت ان کی سٹر چکی قرآن پڑ رہی تلاوت کر رہی بڑا غصہ آیا ان کو بہن کو مارا بہن نے فٹا فٹ اپنا صحیح پا لیا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے اور جب ان کو مارا جس پر یعنی کہ آپ ابھی نون مسلم تھے پھر بھی آپ موہ دھوک ہے بزو تو آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ میں آکے بیٹھے پھر ان کی بہن نے کچھ آیات کی تلاوت کی وہ تلاوت سن کر وہ ورڈنگ سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے ایمان لیا کتنی ایک عجیب واقع تلاوت سن کر ایمان لیا کیونکہ وہ تیسرا یہاں پہ حق کی بات کریں کیونکہ وہ ان کے میننگ سمجھتے تھے وہاں سے وہ سیدھا اٹھے اور پھر حضور اس وقت دار ارکم میں چھپ چھپ کے وہاں پہ اسلام کی تبلیغ یا اسلام کی اشاعت کے مطلق میٹنگ چلا کرتی تھی وہ جگہ تھی گھر تھا جس کو انہوں نے دار ارکم کا نام دے کہ وہ سب وہ مسلمان جو تھے اہل ایمان جمع ہوا کرتے تھے کہتے ہیں کہ وہاں پہ پہ پہنچے تو وہاں صحابی تو انہوں نے فورا کھڑے مطلب ہو کہ یہ حضور واقعہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تاثیر اتنی ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو تسکین کتنی ملتی ہے سکون کتنی ملتی ہے کتنے پور تاثیر الفاظ ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اس کی الفاظ کی جو بندش اور فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے کہ عرب کے بڑے علماء بڑے بڑے عالموں کو چیلنج دیا گیا کہ اس جیسا کلام لے کر آئیں کوئی ایک آیت دس آیات کوئی ایک جیسی سورت قرآن میں کئی جگہ چیلنجز ہیں لیکن وہ سب اس جیسا کلام لانے سے کاثر رہے ایکچلی ہر زمانے میں جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی مبوز کیا تو وہاں کے اکارڈنگ اس حساب سے مبوز کیا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مبوز کیا تو ان کا جو علاقہ تھا اس نے جادو بہت زیادہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بہت بڑے موجزے دی وہ جو لاتھی کا اور ید بیزہ وہ جو ہاتھ چمکتا وہ باہر نکلتا تھا تاکہ وہ ان کے جادووں کا توڑ ان کے سامنے آئے اور ان کو پتا چلے کہ یہ موجزے جادو سے بہت بڑھ چیز ہوتے تو اللہ کا ہوتی تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پوائنٹ کیا تو ان کے زمانے میں اس شخص کو بہت بڑا سمجھ جاتے تھے جو بہت بڑا ماہرت تب ہوتا تھا جس کو بہت زیادہ بیماریاں ٹھیک کرنے کا ماہر سمجھ جاتا تھا جو حکیم ہوتا تھا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں اللہ کے ازن سے ایسے موجزے دیئے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے تھے آپ کوڑی جس کو ٹھیک کر دیتے تھے آپ بلائنڈ کو اللہ کے کرم سے کرتے تھے تو اس کی آنکھیں آجاتی تھیں تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے اس حساب سے دی تھے عرب کے زمانے میں موجزہ کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ وآل وآل نے اپوائنٹ کیا تو اس وقت ان کے زمانے میں لوگ اس کو بہت بڑا موتبر انسان سمجھتے تھے جو بہت بڑا سکولر جس کی عرب دانی بہت زبردست ہو جیسے ہم لوگ آج کل کمپلیکس قوم کے ہمارے آج کل کے جو لوگ ہیں اس میں شاید میں بھی شامل ہوں ہم لوگ انگلیش کو بہت پر کرتے ہیں جو بہت فر فر انگلیش بولتا ہے فورا انپریس ہو جاتے ہیں واہ جی بس یہ ہے تو اس زمانے میں بھی جو بہت بڑا عربی دان ہوتا تھا وہ ایک موتبر انسان سمجھا جاتا تھا تو یہاں پہ اللہ نے جو موجزہ اللہ نے پیش کیا وہ کیا ایک امی انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کوئی فارمل ایڈوکیشن نہیں تھی اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے موہ سے اللہ کی وحی اللہ کے الفاظ جو جاری اور ساری کیے وہ موجزے سے کمی تھے اور ان الفاظ نے اتنی فصاحت اتنی بلاغت اتنی امدگی تھی کہ اس کے جوڑ کا اس کے مقابلے کا کوئی ایک لفظ ایک جملہ نہیں لاسکے چیلنج ان کو کھلا دیا گیا تو یہ بہت بڑا موجزہ تھا کفار مکہ میں سے اکثر جو تھے بڑے بڑے جو لینگویج جو بہت بڑے ماہر تھے وہ قرآن کی آیات کو سنتے اور خوب سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان عربی تھی اور دل سے قرآن کے مخالب بھی تھے اور پھر بھی قرآن کے الفاظ کی اجازی حیثیت ان کو مسہور کر دی آخر یہ کیا بات تھی کہ اپنی لگائی بھی پابندیوں کے باوجود وہ چوری چھپے قرآن سنتے تھے آپ کو پتہ کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے جب اللہ کے نبی نے پیغام دیا یہ قرآن سنایا ان کو تو جو ایمان نہیں للایا تھے قرآن کے الفاظ میں ایک تاثیر ہے اچھا آپ میری جتنے بھی اس میں سو جو پار سپنٹ ہیں میرا آپ سے جس میں جب بھی ہماری قرآن سنگل کو جوائن کی ہے آپ کو ذرا بھی یہ فیڈنگ ہوئی کہ جی آپ میں سے کسی نے شو سکتا 19 سپارے میں جو کسی کی اجازی اجاز کی بات کر رہی ہوں کہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اس کو ایک پڑھا لکھا انسان اور اس وقت اگر آپ کی میڈ بیٹھی بھی سن رہی ہو وہ بھی اس کو مستفید ہو سکتے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ان کو اتنی انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے اللہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کو پیچھے ایک بیک جس طرح اے بی سی دی آپ کرتے ہیں آٹھ پڑھتے ہیں تو نووی میں جاتے ہیں آپ کو اس طرح کی کوئی ایس رکاوات محسوس ہوئی ہوگی آپ یہ دیکھیں یہ قرآن کا اتنا بڑا احزاز ہے کہ جس وقت آپ نے اس کو پڑھا آپ کو پچھلے سین کہ آپ کو ایک نئی میننگز کی دنیا کھل دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ تو ٹھیک ہے جو آیات رہ گی جو ہم نے اگر نہیں کی لیکن یہ قرآن جہاں سے اگر ہمیں آج اکیس سفارے سے شروع کی اور یہ پہلی آیت سے کیا تو ہمیں یہ بھی اس کو بہت ضبادل سمجھ جائی اس کے لئے پچھلا بیگراؤن سمجھ نہیں پڑی یہ اجاز کتنا بڑا اجاز ہے قرآن کا اور اس کو علم والے اور بے علم والے اس کو بڑے اچھی طرح سے دونوں طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک فیزکس کا سٹوڈن ہے ایک ماتس کا سٹوڈن ہے جب تک اس کو بیسکس پتا نہیں ہوگی وہ اگلا چیپٹر اگلی چیز نہیں کر سکتا ایسے ہی ہے نا ایک بندے کو ماتس کا سٹوڈن اس کو مائی گوش ڈیرائی 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 یا اس کے فیکٹر بنا دیں تو جب تک اس کو پیچھے سی تھوڑی سی بیٹ نہیں ہوگی اس کو فیکٹر نہیں سمجھ آتا ہوگا تو وہ آگے نہیں چل سکتا جو میرے کہنے کا مطلب ہے لیکن قرآن ایسا ہے کہ ہم نے اس آیت سے پرکڑا تمہیں اس آیت سے ہی سمجھ نہیں کوشش کریں تمہیں ایک معنی کے نئی دنیا میں پہنچ جاتے تو آپ کو اور سمجھ آنے کے لئے ایک مثال آپ کو دوں گی کہ کوئی صاحب قرآن کی الفاظ کی تاثیر کے قائل نہ تھے کوئی صاحب کہ قرآن کی الفاظ کی کیا تاثیر ہوتی ہے اور اس پر بحث کر رہے تھے ایسی کوئی بات کروں تو اس پر وہ صاحب جو تھے بڑے سیخ ہو گئے اور غصے کی وجہ سے ان کا جو چہرہ تھا وہ ریڈ ہو گیا اور اپنے دوست کو بد تمیزی کے القابات سے نواز نہیں لگے تو دوست نے بڑی ارام سے کہا کہ اگر الفاظ میں تاثیر نہیں ہے تو آپ اس قدر برہم کیوں ہو رہے ہیں آپ پھر واقع کوئی گدے تو نہیں بن گئے تو یہ جواب سن کر وہ صاحب کوئر سے خسیانے ہو گئے اور ان کا غصہ بھی دور ہو گیا تو بلا سوچے یہ میں آپ کو بتا رہی کہ آپ کہتے کلام کی تاثیر کلام کی تاثیر ہے کیوں سورہ رحمان پر ریسرچ کی جا رہی ہیں کہ ان کو جب ہسپٹلز میں یا مریض کے پاس لگایا جاتے تو اس میں کیوں بہتری کی آثار آنا شروع ہو جاتے کیوں قرآن کی آیات شفا بن جاتی ہیں تو جو شخص بلا سوچے سمجھے تلاوت کرنا اگرچہ کوئی بامقصد عمل نہیں کہلا سکتا مگر ہم اس سے بھی فائدہ تین قسم کے حاصل کر سکتے نمبر ایک تلاوت کرنے سے جب تلاوت میں مشکول رہے گا وہ دوسری خرافات سے محفوظ رہے گا ظاہرہ جب تک آپ تلاوت کریں آپ غلط کامیں بیزی نہیں ہوں گے دوسرا فائدہ جو شخص کائنات کی کئی دوسری اشیاء بھی اس سے اثر قبول کرتی ہیں اور ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی کیسے جیسے حضرت دعوت علیہ السلام جب زبور کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کی ان تسبیحات سے مذہور ہو کر ان میں شامل ہو جاتے تھے اور ایک آیت ہے لَقَدْ عَاتَيْنَا دَعَوُدَ مِنَّا فَضْلًا کہ اے پہاڑو اور پرندو جب دعود علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں تو تم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ یا دعود مِنن وَفَضْلًا یا جِبَالُ رُو بھی معاہو وَتَّي وَتَّي اور ان آیات میں جبال پہاڑ یا پرندے یہ سب چیزیں آیات علیہی کی تلاوت سے اثر پذیر ہو جاتی ہیں حالانکہ وہ نہ ان کے مائننگ سمجھ سکتی نہ ان پر غور و فکر کر سکتی تو برحال جو میرا پوائنٹ نکلا اتنی ساری بحث کے بعد کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اصل مقصد اسے سمجھنا اور عمل کرنا ہے تاہم قرآن اگر تلاوت کرنے والا اس کا مفہوم نہ بھی جانتا ہو تب بھی اسے تلاوت سے بہت سے فائدے مل سکتے ہیں اچھا جی اب ہم دوسری پوائنٹ پر آتے ہیں بہت کچھ اگر میں تلاوت بھی بات کروں دوسرا پوائنٹ کیا تھا دوسرا پوائنٹ یہ تھا جو مجھ بن سے پڑھتے ہیں کہ نماز برائی اور فہشات سے نروک دی اور اس کے بھی ہم دیکھتے ہیں تو دو مطلب نکلتے ہیں ایک یہ کہ اللہ نے نماز میں تاثیر رکھ دی کہ اسے بے حیائی اور برے کاموں کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے جیسے پانی میں اللہ نے تاثیر رکھئے وہ پیاس کو بجا دیتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز سے مطلوب یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کام اسے پاس آ جائے ایک کیا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھتی ہے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کام اسے پاس آ جائے اور اگر دیکھا جائے تو دونوں مطلب کا مفہوم ایک ہی بن جاتا ہے تو اب آپ نماز کے ارکان میں اور جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو اس پر غور کریں تو آپ کو واضح ہو جائے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اسے بے حیائیاں اور برائیاں بھی دور نہ ہو تو وہ محض بے سوچے سمجھے اور عادت نماز ادا کرتا ہے بھلا جس کی نماز کی ہر رکعت میں دل کی توجہ اللہ کے سامنے شرک سے براد بیزاری اور دوسروں سے جو مدد نہیں کہ اللہ کی ذات پر توقل سٹرونگ ہو جائے تو ایسا شرک ایسا شخص کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا اور جس نماز کی رکعت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے وہ نماز سے برے اور بے حیائی کی کاموں سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا ایسا انسان تو اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سیدھے راستے کی گامزن کی دعا مانگے گا بڑھتے ہیں اہد نصیوات المستقین غرص نماز میں اللہ کے سامنے اقرار اور اس کے حضور دعاوں پر جتنا بھی غور کیا جائے تو یہی نتیجہ آتا ہے کہ نماز کو ادا کرنے والا لازم پورے کاموں سے رک جاتا میں بھٹک رہا اور ایسی نماز منافق کی نماز ہوتی ہے اس لئے اللہ نے ایسی نمازیوں کو بھی بورے انجام کی تنبی فرمائی ہے جو اپنی نماز میں اللہ کی یاد سے غافل رکھتی اب کیونکہ تلاوت پہ بہت بات ہوگی اور اگر میں نماز پہ بات کروں تو اس نماز نہیں پڑتے اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی حدیث میں فرمایا تھا کہ اگر اپنے صحابہ سے پوچھا تھا بڑے پیار سے کہ اگر آپ لوگ بھر کے باہر نہر ہو اور آپ روز اس میں پانچ طفعہ نہ جائے گی تو صحابہ کرام نے کہا نہیں بلکل نہیں پانچ بہت سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ